موسیقی اسلامی چیمبر آف کومرس انڈسٹری اینڈ ایگریکلچر ستاون میمبر اسلامی ممالک کے نجی شعبے کی نمائندگی کرتا ہے جو کہ تنظیم اسلامی تعاون تنظیم OIC کا ایک ادارہ ہے میمبر ممالک میں تجارت، انفرمیشن ٹکنالوجی، پہنکاری، سرمایہ کاری کے مواقع کو فروق دینے اور مشترکہ منصوبوں کے شعبے میں قریبی تعاون کو مضبوط بنائے جائے جنرل اسیملی سالانہ، بورڈ آف ڈائریکٹرز، مجلس آمہ، فائننشل کمیٹی، جنرل سیکیٹریٹ جس کے سربڑا سیکیٹری جنرل ہیں، اسلامی چیمبر آف کومرس کا ہیڈ آفیس کراچی میں ہیں اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی ساتھویں اسلامی کانفرنس جس کا آغاز 22 مئی 1906 کو استمبول میں ہوا اسلامی ممالک میں مسلم تنظیموں کے مابین تجارتی اور سنتی تعاون کو فروق دینے کی نیئے مشترکہ منصوبے کی منظوری دی گئی اسلامی ریاستوں کی چیمبر آف کومرس اینڈرسٹی کی پہلی کانفرنس 17 اکتوبر 1977 کو استمبول میں منقد ہوئی پہلی کانفرنس کے دوران متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی گئی اس کے بعد حکومت اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پیشکش پر اسلامی چیمبر آف کومرس انڈسٹی اور ایگلی کلچر کا ہیڈ کارٹر 1989 میں کراچی میں صفارتی حیثیت کے ساتھ قائم کیا گیا تھا رکن ممالک کے نیجی شعبے کے مابین معاشی تعاون کو مضبوط بنانا بین المسلم ملک کی سطح میں تعاون کو بڑھانا اہلیت، تربیت کے پروگرام، ورکشاپس، غربت کے خاتمیں، مارکٹنگ اور انتظامی صلاحیتوں کو اپگریٹ کرنے قدر میں اضافق سنفی ترقی، خواتین کی معاشی با اختیارگی، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں ایس ایم ای کی تشہیر اور ترقی، مایکرو فائننس کا استعمال، ترقی پانے والے کاروباری شخصیت خاص طور پر خواتین اور نوجوان میں حلال مصنوعات کے کاروبار کو فروغ دینا اور اسلامی معیشت میں زکاة کی اہمیت سے آگاہی پیدا کرنا اسلامی چیمبر آف کامرس مندر جزیل، اہداف کو اخلاقی، عملی اور عمومی طور پر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے آپس میں تجارتی مصنوعات کی فراہیمی، یقینی بنانے کے ذریعے اسلامی تعاون تنظیم کے مبالک میں کاروباری، شعبے کے درمیان تعاون کریں ایسی غزائیہ سے مطالق مصنوعات کی شناخت جو اسلامی شریعت حلال کے مطابق ہوں اور ان کی منظوری دی جائے تنظیم کے رکن ممالک میں حلال فوڈ اور حلال مصنوعات کی سنت میں تعاون کرنا اسلامی ممالک کے درمیان لیبر اور پروفیشنلز کی نقل و حرکت میں مدد اور اہل افراد کے روزگار پر توجہ کرنا اقتصادی، سائنسی اور انتظامی تحقیق اور مطالعات کو فروغ دینا اور مالی آانت کرنا جو تجارت، سنت اور زراعت اور دیگر معاشی شعبوں میں معلومات اور ٹکنیکی مہارت پر کام کرتے ہیں